بسم اللہ الرحمن الرحیم اور اسلام علیکم دیئے سٹوڈینٹس ویلکم تو ایور نیکس لیکچر آج کے لیکچر میں ہم کمپیوٹر ہارڈ ویئر کے مطلق پڑھنا شروع کریں گے اور کمپیوٹر ہارڈ ویئر کو پڑھنے سے پہلے ہم یہ دیکھیں گے کہ ہمارے پاس کمپیوٹر کی کتنی ٹائپس ہیں اور ان کے کیا یوزز ہیں کمپیوٹر کو ہم تین طرح سے کٹیگرائز کر سکتے ہیں ہم اس کو اس کا ڈیٹا جو اس نے پروسس کرنا ہوتا ہے اس کے حساب سے کٹیگرائز کر سکتے ہیں اس کے استعمال کے حساب سے کٹیگرائز کر سکتے ہیں اور سائز اور پروسیسنگ کپیوٹی کے حساب سے اس کو ہم کٹیگرائز کر سکتے ہیں فرسٹ آفال we look at this category which consists of three parts انالغ کمپیوٹرز ڈیجیٹل کمپیوٹرز ڈیجیٹل کمپیوٹرز ڈیجیٹل کمپیوٹرز then we will look at these two type of things which is the general purpose computer وہ کیا ہوتے ہیں اور special purpose computers کیا ہوتے ہیں اور کیسے کام کرتے ہیں پھر ہم size اور functionality کی لحاظ سے جو categorization ہے اس کو دیکھیں گے اور اس میں mainframe computers, mini computer, micro computer, wearable computers and super computers کو discuss کریں گے and then micro computers کی آگے مزید branches ہیں جو کہ یہاں پہ list کی ہوئی ہیں تو ہم ان کو بھی detail میں دیکھیں گے لیکن یہ والا جو ہے یہ ہم اگلے lecture میں دیکھیں گے انشاءاللہ analog computers کیا ہوتے ہیں the computer that can handle the analog data and process it is called the analog computer analog data کیا ہوتا ہے ہمارے پاس عام طور پر مختلف قسم کے physical quantities exist کرتی ہیں جیسا کہ ہمارے پاس voltage ہے, weight ہے, speed ہے, pressure ہے, temperature ہے تو ان کو جب ہم measure کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو ہم exactly measure نہیں کر سکتے اگر ہم digital اس کا measuring mechanism use کرے ہیں تاہم اگر ہم analog طریقے سے اس کو measure کریں تو ہم اس کو بہتر measure کر سکتے ہیں مثال کے طور پر speedometer یہ آپ لوگوں نے اکثر دیکھا ہوگا گاڑی میں لگا ہوا, motorcycle پہ لگا ہوا جو کہ جیسے ہی گاڑی یا motorcycle کی speed بڑھتی ہے تو اس کی switch جو ہے وہ اوپر move کرتی ہے اس direction کے اندر اور ہم ہمیں پتا چل جاتا ہے کہ اس وقت speed کیا ہے لیکن remember کہ جو speed ہم اس سے دیکھتے ہیں وہ exactly نہیں ہوتی بلکہ وہ کہیں نہیں continuous quantity میں ہوتی ہے یعنی جو نظر آ رہی ہوتی ہے اس سے ایک fractional آگے یا پیچھے ہو سکتی ہے analog computers can have a very wide range of complex tree زیادہ complex ہوتے ہیں اس میں جن applications کے لئے ان کو بنایا جاتا ہے اس میں وہ بھی complex ہوتی ہیں جیسے کہ flight simulators اور اس جیسے ہی ملتی ہوتی applications output of analog computer is usually shown on a graph اور اس کے چند features جو ہیں جو اس کو distinct بناتے ہیں دوسری category سے وہ یہ ہیں کہ یہ continuous values کو process کرتے ہیں ان میں جو memory ہوتی ہے وہ small ہوتی ہے speed ان کی slow ہوتی ہے کیونکہ انہوں نے analog data کو process کرنا ہوتا ہے not as much reliable results are not accurate and they are difficult to use تو یہ کچھ اس کے ساتھ associated features ہیں یہاں پہ دیکھیں کہ یہ ایک اور analog computer دکھایا گیا ہے جو کہ electrical systems کے ساتھ deal کر رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ چونکہ یہ complex ہیں ان کو بنانے میں cost بھی comparatively زیادہ آتی ہے تو اس کا استعمال بھی بڑا limited ہوتا ہے عام طور پہ آپ ایک special purpose computer کے ساتھ کامی deal کر رہے ہوتے ہیں most of the cases sorry analog computer کے ساتھ کامی deal کرتے ہیں most of the cases you work with the digital computers digital computers اس لحاظ سے different ہیں analog سے کہ وہ جس data کے ساتھ operate کرتے ہیں وہ data اس کو ہم digits کی فار میں لکھ سکتے ہیں two جیسے three یعنی complete data ہوتا ہے although ان میں یہ بھی functionality ہوتی ہے کہ یہ real data کو process کر سکے مثال کے طور پہ two point three کو process کیا جا سکتا ہے using digital computers however two point three جس مقدار کو بتا رہا ہوگا مثال کے طور پہ ہم temperature کی بات کرتے ہیں اگر two point three celsius ہمارے پاس ہے تو ضروری نہیں ہے کہ ہم نے exactly two point three ہی measure کیا ہو possible ہے کہ two point three four actual ہو اور ہم two point three four measure کر بیٹھے ہوں یا two point three four اگر ہم نے زیادہ اچھے طریقے سے process کرنے کی کوشش کی زیادہ اچھی ڈیوائیسے لگا کے اس کو ورک کریں تو یہ بھی possible ہے کہ two point three four six اصل مقدار ہو اور ہم two point three four تاکہی measure کر پائے ہوں ہم اور اچھی ڈیوائیس اور accurate اور بہتر ڈیوائیس یوز کرتے ہوں ہم two point three four six تک measure کر لیتے ہیں لیکن possible ہے کہ اصل quantity جو ہے وہ two point three four six five ہو اور ہم نے two point three four six measure کیا ہو یعنی جب ہم ڈیجیٹل ڈیٹا میں کام کرے ہوتے ہیں تو جو actual value continuous quantity کی ہوتی ہے وہ exactly ہمارے پاس نہیں ہوتی کہیں نہ کہیں ہم نے اس کو overlook کیا ہوتا ہے یہ estimate کیا ہوتا ہے the systems can perform ڈیجیٹل systems can perform arithmetic operations with ease and in most instances much faster than the human brain کہ انسانی برین سے کہیں زیادہ تیزی سے کام کرتے ہیں اس کے main main features کیا ہیں وہ یہ ہیں کہ یہ discrete values کے ساتھ بار کرتے ہیں ان میں memory زیادہ ہوتی ہے ان کی speed تیز ہوتی ہے بہت reliable ہیں ہر دفعہ یہ same result produce کر کے دیں گے اور جو result یہ produce کرتے ہیں based on the data we provide it اگر ہم دوسری دفعہ بھی وہی data provide کریں تو وہ 100% وہی result reproduce ہم کروا سکتے ہیں so اس میں accuracy جو ہے وہ زیادہ ہوتی ہے as compared to the analog computers تو ہمیں analog اور digital computers کی بات سمجھ میں آگئی اب ہم دیکھتے ہیں hybrid computers کیا ہوتے ہیں hybrid computer جو ہے وہ combination ہوتا ہے analog اور digital computers کا اور normally وہ specialized ہوتے ہیں کسی خاص کام کو perform کرنے کے لیے there are number of applications of hybrid computers بہت سری applications اس کے بھی بھی exist کرتی ہیں تاہم ہماری daily life میں بہت کم ہوں گی specialized environment میں زیادہ ہوتی ہیں example کیا ہے system in intensive care unit ٹھیک جیسے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ nurse ایک intensive care unit میں موجود ہے اور وہاں پہ دونوں قسم کے computers الگے ہوئے ہیں digital بھی اور analog بھی یہ والا جو ہے یہ digital ہے اور یہ جس کے ساتھ جو ہے شیئے اس operating with تو یہ analog computer ہے اب ہم ایک دوسری category کو دیکھتے ہیں general purpose computers and special purpose computers general purpose computers جو ہیں وہ basically digital computers ہی ہوتے ہیں اب ہمارا سارا discussion from now onward وہ digital computers ساتھ ہی رہے گا a digital computer that is used to solve a wide range of problems that may include scientific problems technical problems and economic problems and business problems as well ٹھیک ان کو ہم کیا کہیں گے general purpose computers یعنی وہ computers جو ایک سے زیادہ tasks perform کر سکتے ہیں اور ہر task ڈیفرنٹ نویت کا ہو سکتا ہے اس computer کو ہم کیا کہیں گے general purpose computer تمام بڑے بڑے computers mainframes servers laptops desktops smart phones ٹھیک عام طور پہ general purpose ہی ہوتے ہیں then we look at the special purpose computers یہ وہ computers ہوتے ہیں جو کسی مخصوص کام کے لیے بنائے گئے ہوتے ہیں ان کا سرکٹ بھی اسی کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہوتا ہے اس میں موجود دوسرے فیچرز بھی اسی کے relevant ہی ہوتے ہیں مثال کے طور پہ یہ ایک gaming console ہے عام طور پہ بہت سارے بچے اس کے ساتھ ورک آٹ کر چکے ہوتے ہیں games play کر چکے ہوتے ہیں تو اس کا جو سرکٹ بنے گا یہ computer جو بنے گا that would be very much specialized for the video games ٹھیک ہے اسی طرح سے یہاں پہ دیکھیں یہ ایک router ہے router ایک special computer ہوتا ہے جس کا کام ایک طرف سے آنے والے signals کو دوسری طرف بھیجنا ہوتا ہے مثال میں یہ کہوں کہ یہ ایک طرف سے آنے والے اس کو میں کہتا ہوں source signals ہیں اور اس کو میں کہتا ہوں کہ یہ destination routes ہیں تو جو تاریں یہاں پہ جڑی ہوں گی یہ والی وہاں سے data آئے گا اور جو تاریں یہاں پہ لگی ہوں گی ان سے data جائے گا تو اس طرح سے ہم specialized router یا communication devices بھی موجود ہوتی ہیں similarly یہ ایک audio system آپ کو دکھایا گیا ہے which contain a specialized gism of circuitry inside the casing جس کو میں نے circle کر دیا ہوا ہے graphic intensive gaming stations ہیں traffic lights ہیں navigational systems ہیں weather forecasting ہے satellite launching oil exploration اور بہت ساری applications ہیں جہاں پہ special purpose computers استعمال ہوتے ہیں computer performance performance of a general computer is normally measured in terms of instructions it executes in a second یعنی ایک second میں ایک computer جتنی instructions کو execute کرتا ہے چلاتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ performance ہے عام طور پہ جب ہم کوئی software یا program لکھے computer کو دیتے ہیں تو وہ high level language میں ہوتا ہے مثال کے طور پہ Fortron کی statements ہیں یہ c اور java language کی statements ہیں ان کو جب ہم نے دیا تو computer نے ان کو intermediate representation ہے اس میں convert کیا جس کو ہم کہتے ہیں assembly language یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ تین instructions تھیں اور تین instructions کی جب assembly language بنی تو وہاں پہ چار instructions آگئی ہیں اور پھر ان چار instructions کو جب convert کیا گیا machine language ہے تو وہ corresponds کر گئے یعنی ہر assembly کی instruction جو ہے ایک machine instruction کو اس کے corresponding machine instruction جنیٹ ہوتی ہے idea یہ ہے اس slide کے اوپر number of instructions جو ہماری high level language میں ہوتی ہیں جب low level language میں convert ہوتی ہے تو number of instructions بڑھ جاتی ہیں million instructions per second یہ ایک unit ہے جس کا MIPS کہتے ہیں وہ use ہوتا ہے کسی بھی computer کی digital computer کی performance کو میر کرنے کے لیے یا general purpose digital computer کی performance کو میر کرنے کے لیے MIPS کیا چیز ہے this is the count the count is about the machine instructions not the high level instructions کتنی execute کرتا ہے ان کو جب ہم count کریں تو ہم بتا سکتے ہیں کہ ایک second میں اتنے million instructions ہمارے computer نے execute کی ہیں ٹھیک ہے تو یہ count machine level instructions کا ہوتا ہے high level instructions کا نہیں ہوتا یہ بات ذہن میں رکھیں تہا different instructions can take different time ٹھیک یہ ایک اگر ہم نے دو numbers کو add کرانا ہے تو وہ ہو سکتا ہے کہ computer کے دو cycle لے processor کے اور add ہو جائے جب multiplication جو ہے وہ 4 cycle لے سکتی ہے تو اس طرح Mips جو ہے یہ exact performance نہیں بتاتا تاہم جتنی performance میں یہ code کرتا ہے وہ ہمارے اکثر understanding لئے کفی ہوتی ہے computers performing scientific tasks usually deal with real numbers اگر ایک operation real numbers کے اوپر perform کیا جائے تو اس کو ہم کہتے ہیں یہ floating point operation ہے اور وہ computers جو scientific task perform کر رہے ہوتے ہیں ان کی performance کو ہم floating point instructions per second سے میر کرتے ہیں جس کو flop بھی کہتے ہیں یعنی یہ کتنے flops یا mega flops یا گیگا flops جو ہے وہ ایک second میں perform کر رہا ہے جس computer کے flops جتنے زیادہ ہوں گے وہ اتنا اچھا perform کر رہا ہوگا اتنی زیادہ instructions کو بات کریں processor اس کی آگے detail پڑھیں گے اور یہاں پہ cpu کی بات کریں center processing unit اس کو بھی آگے چل کے detail میں دیکھیں گے ان دو قسم کے processing chips کی performance آپ دیکھیں یہاں پہ غور کریں تو یہ دیکھیں کہ یہ green والا ہے یہ gpu ہے یہ خاص قسم computer ہے اس کی performance کتنی تیزی سے بڑھ رہی اور کتنی زیادہ ہے جب کہ یہ جو ہے یہ ہمارے پاس double precision intel cpu ہے اس کی performance دیکھیں تو سب سے کم ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ عام طور پہ جو ہمارے floating point instruction والے processor ہیں وہ خاص purpose کے لئے بنے ہوتے ہیں اور پرپس کمپیوٹرز کے حساب سے اور یہاں ہم یہ دیکھ سکتے ہیں کہ 2020 تک اس speed تک ہم expect کر رہے ہیں ہمارے GPUs پہنچ جائیں گے graphical processing units جن کی details میں آئے گی mainframe computers mainframe computers وہ computers ہوتے ہیں جو size میں بہت بڑے ہوتے ہیں energy بہت ساری استعمال کرتے عام companies بھی اس کو نہیں لیتی بلکہ بہت بڑی بڑی organizations اس کو purchase کرتی ہیں جیسے ہمارے پاس airline PIA وہ purchase کریں گے weather forecasting کے لیے ہم اس کو use کرنا چاہتے ہیں یا ہمارے پاس life insurance کی کمپنی ہے جس کے offices پورے ملک میں پھیلے ہوئے ہیں وہ اس کو use کریں گے یا ہمارا statistics department اس کو use کر سکتا ہے and so on huge data processing کے لیے ہم اس کو استعمال کرتے ہیں such as census industry and consumer statistics ہوتے ہیں ٹھیک ہے اس کام کے لیے استعمال کر سکتے ہیں ہم enterprise resource planning کے لیے استعمال ہو سکتے ہیں mainframe computers transaction processing کے لیے جیسے بنکوں میں لگائے ہوتے ہیں لیکھ استعمال کر سکتے ہیں they are large and have more processing power than mini computers servers work stations and personal computers دوسرے لفظوں میں یہ تمام قسم کے computers سے بہت زیادہ ان کی performance ہوتی ہے they cost higher than other computers تو ان بڑے بڑے mainframe computers کے ساتھ عام طور پہ یہاں سے تاریں نکال کے دور دور تک جو ہے لے جائی جاتی ہیں اور وہاں پہ مخلف قسم کے computers ان سے connect کیا جاتے ہیں جنہوں ہم terminal بولتے ہیں کیونکہ صرف screen اور اس سے جڑا ہوا input اور output devices ہوتی ہیں یعنی ہر mainframe computer کے ساتھ بہت ساری input output devices جڑی ہو ہو سکتی ہیں جہاں پہ مخلف قسم کے لوگ بیٹھے وے کام کر سکتے ہیں دوسرے لفظوں میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایک mainframe کے ساتھ کئی terminals رابستہ ہوتے ہیں a set of input and output devices ٹھیک computation وہاں نہیں ہو رہی ہوتی ساری کے ساری processing جو ہے وہ mainframe پہ ہی ہو رہی ہوتی ہے اس کے بعد ہمارے پاس mini computers mini computers جو ہے وہ mainframe computer سے چھوٹے ہوتے ہیں the class of smaller computers that was developed in the mid 1960s the class formed a distinct group with its own software architectures and operating system یعنی ان کے operating system بھی separate ہوتے تھے اور ان کے اوپر چلنے والے software بھی separate ہوتے تھے یہ بھی اسی طرح سے ہی کام کرتے ہیں جیسے کہ mainframe کام کرتے ہیں مثال کے طور پہ ایک mini computer کے ساتھ ہم کئی terminals جوڑ سکتے ہیں لیکن فرق کیا ہے کہ mini computer کے ساتھ ہم 5 terminal جوڑ سکتے ہیں تو mainframe کے سے ان دونوں میں ڈیفرنس آ رہے mini computers were very much suitable کے چھوٹ جو organizations ہیں ان کے لئے بہت اچھے تھے اور جو small organizations تھی انہوں نے mini computers اس دوران پرچیز کی اور انسٹال کی minis were designed for control instrumentation human interaction communication switching and record keeping تو تقریبا وہی کام ہیں جو کے main frame پہ ہو رہے تھے وہی یہاں پہ بھی ہو سکتے ہیں فرق کیا ہے کیمت کا size کا اور computation power کا اس کے بعد آتے ہیں ہمارے پاس super computers there is no specific definition of a super computer ٹھیک ہے تاہم ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ it is a computer with a high level of performance as compared to the general purpose computers یعنی کسی بھی time کے وہ computers جو بہت زیادہ performance ہمیں دیتے ہیں اور normally وہ special purpose computer ہوتے ہیں ایک خاص purpose لئے design کیے گئے ہوتے ہیں ان کو ہم super computer کہتے ہیں there are super computers which can perform over ten power seventeen flops ابھی ہم نے پچھلی slide میں دیکھا تھا کہ floating point instruction کو process تو چونکہ super computers سارے کے real numbers میں deal کر رہے ہوتے ہیں floating point operations perform کر رہے ہوتے ہیں تو ان کی process یں کو بھی flops میرے کرتے ہیں اور that is ten power seventeen which is a big number ٹھیک ہے اگر ہم یہاں اسے لکھنا شروع کریں تو یہاں پہ seventeen zero آپ کو لگانے پڑیں تو تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ اس کی performance کا level کیا ہوگا super computers play an important role in the field of computational sciences research اور relevant fields جو ہیں اس میں عام تو ان کو استعمال کیا جاتا ہے اس figure میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ 168 supercomputers جو ہے وہ چائنہ کے اندر پائے جاتے ہیں یعنی چائنہ میں سب سے زیادہ supercomputers available ہیں جبکہ United States میں 165 supercomputers ہیں جو اس سے تھوڑا کم ہے اسی طرح سے جاپان میں جرمنی میں اور دوسرے ملکوں کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں جو ان کے بڑے بڑے institutions use کر رہے ہیں پاکستان میں ابھی شاید اتنا supercomputers کے availability نہیں ہے کہ وہ بیویویویویویویویویویوییویویویویویویویویویویویویوییویویوییوییویوییویویویوییویویویویوییوییویویویوییویوییویوییویوییویوییویوییویوییویوییویویوییویوییویویوییویوییویویوییویویوییوییویوییویویویوییوییویوییوییوییویویوییویوییویویوییو چین نے دوریوی دیکھے اس کی طرح 5 بے جوڈی دوری تارید میچا ٹیمی ڈبلڈت سے شدویت میں آپ کے 5 دلتے ہیں 200 ملات اے سکر ملات ہیں جوڈا لڈیوڈ برقیت شاید حتیٰ ملات بھی بیش ٹھیک بھی بیش ٹھیک سکرون مطلب؟ اللہ علیہ ٹھیکوسرے جوڈی کھرانی سکرون برین کتوتار اور زیگر کی زیادی درستی کنگورت کنگورت کا إلنستان ایک داراً مارین تھbyं ایک شدور سمط زیاد من افتار ہی هل covid پاک یہاں اب غازی مطلب ماجید مثلそうی Mag healthier لوگ مجھ reorganکومن مجھے بالنسوں پر اهست بالنسوس 観戴 عام wrathئ Vera جیمیں ای و Akt عام quis muy cool سمط اندارہ نظری اخشوات 200 قدرین حقا کیل جانوز what a typical computer in 30 years this machine will do in an hour summit takes up 5 600 square feet of floor space and has nearly 200 miles of cable it uses 4 000 gallons of water per minute to stay cool and consumes enough power to run 8 000 homes but why do we need such fast computers it has tangible results in terms of جوانا، sermon برن AGAIN�� ساری‌کی بڑیتے ہیں بڑی بڑیو companی اجاز بطلیوں characterize جوال ، بڑا recharge سر دور ' خونhanہplet ہیں ہمارے ہر ایلی وقت Sophie Researchers جدا سرواز PMرت fascinating ان tact Ministries تحافظنت ہے سرواز کے پولارے جداری نکرت intensive حفت اورzialاز پولخ RNA اور آپ کاخش ڈیروwehr سماٹر رہا ہے قرآنی ہمار unemployed استلام اور اور اپسیل اتلیجنس اپلقاص پر عائی ایجرا لتاکاتی شاید ہے ترمید رای ایسی طرحی کنید رای اسی طرحی طور کیا مباشر ترمید کیا انتراز شاید رایی بیشتر مخلی برامتش پر تماماً ایک ریسی طرح تو اس کیا نہیں ہے اس کا مطابق حرارہ ایک مقارب رایی سوٹمید اور ایر اینجر طرح ترمید موسیقی تو ہمیں سمجھ آگیا کچھ تھوڑا سا کہ سوڑا سا کہ سوڑا کمپیٹرز موسیقی اب ہم دیکھتے ہیں کہ سوڑا کمپیٹرز کی پروسیسنگ پاور کیسے چینج ہو رہی ہے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بکلیف ممالک کے سوڑا کپیٹرز کتنی تیزی سے اپروو کر رہے ہیں پروسیسنگ پاوری کتنا آگے آ رہے ہیں 1.12 تیرا فلاو 3.07 تیرا فلاو 3.86 تیرا فلاو 12.29 تیرا فلاو 40.96 تیرا فلاو 3.86 تیرا فلاو 15.67 تیرا فلاو اور سب سے سی 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 ٹیرا فروپس ہائی و مائنگ اسسس اور ابھی ہم دوزر دس میں چلیں تیس سو اکتیس ٹیرا فروپس ستاہی سیزار ایک سو بارہ تیرا فلپس اف یو ایسی سوپر کمپیٹر چائنہ کا ایک اور سوپر کمپیٹر ایک لاکھ پچیزار چار سو پینٹس تیرا فلپس اوکرین نیشنل ایوالٹیجیس کی جبیہ ہم نے پیشلی سائٹ پہ لیکھی دو لاکھ سا سو رنویٹ تیرا فلپس موسیقی سمجھ آ گیا کہ ہمارے پاس سوپر کمپیٹرز کتنی تیزی سے فاس سے فاسٹس ہوتے جا رہے ہیں اور اس وقت جو ہے سٹیٹ آف د آرٹ کہاں پہنچا ہوا ہے اس کے بعد ہمارے پاس سرور کمپیٹرز سرور کمپیٹر کیا ہوتا ہے سرور سب سے پہلے دیکھتے ہیں اس کو ہم کہتے ہیں سرور کمپیٹر کلائنٹ کمپیٹر لیکن سرور کمپیٹر لیکن سرور سے ہے کیا چیز سرور سپیشفکلی جیسے فائل سرور سے ہے کہ ایک کمپیٹر نے فائلیں اپنے پاس رکھنی ہے تو وہ فائلیں اٹھا اٹھا کے دوسرے کمپیٹر کو دیتا رہتا ہے تو جو فائلیں اٹھا کے دے رہے دوسرے کو وہ کہلائے گا فائل سرور اس طرح سے ای میل سرویس ہے آپ نے جی میل پہ یاہو پہ ہوت میل پہ کہیں نہ کہیں ای میل بنایا ہوگا آپ کے سارے ای میلز وہاں پہ آتے ہیں اور آپ اپنے کمپیٹر سے بیٹھ کے وہاں سے ای میل کو اکسیس کرتے ہیں تو جو کمپیٹر گوگل کا ہے اگر آپ نے گوگل کے اوپر یا جی میل کے اوپر اپنا اکاؤنٹ بنایا ہوا ہے تو وہ سرور ہے اور آپ اپنے کمپیوٹر سے بیٹھ کے اپنا ای میل دیکھ رہے ہیں تو وہ کلائنٹ ہے اس طرح سے ویب سرویس آپ نے کسی ویب سائٹ کو ایکسپلور کرنا ہے آپ اس کا ایڈریس دیتے ہیں اس ویب سائٹ کو دیکھنا شروع کر دیتے ہیں جہاں وہ ویب سائٹ پڑی ہوئی ہے وہ کمپیوٹر ویب سرور کہلائے گا اسی طرح سے ہمارے پاس دیٹا بیس سرویس ہے اور نمیرس سرویس سو کوئی بھی کمپیوٹر جو کوئی ایک یا دو یا زیادہ سرویس دے رہا ہو وہ کہہ رہے گا سرور کمپیوٹر اور ایسا کمپیوٹر جو اس کی سرویس کو استعمال کر رہا ہو وہ کہہ رہے گا کلائنٹ کمپیوٹر یوزیلی سرور کمپیوٹر has more than one resources like ریم پروسیسنگ پاور اور سٹوریج اچھا سرور کمپیوٹر جو ہے وہ یوں بھی ہو سکتا ہے کہ مثال کے طور پر کلائنٹ اور سرور کے ہارڈویر میں کوئی ڈیفرنس نہ ہو لیکن سرور کے اوپر سوفیر کوئی ایسا چل رہا ہو جو سرویس دے رہا ہو دوسرے کمپیوٹر کو وہ تب بھی سرور ہوگا یا سرور کا ہارڈویر زیادہ ہو ریم زیادہ لگی ہو اس پر پروسیسنگ پاور زیادہ ہو اور وہ سرویسز دے رہا ہو کلائنٹ کو یا دونوں چیزوں میں وہ آگے ہو سوفیر میں بھی اور ہارڈویر میں بھی کلائنٹ سے آگے اور کلائنٹ کو سرویس دے رہا ہو اور یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ سرور کمپیوٹر جو ہے کلائنٹ سے آگے ہو وہ کلائنٹ سے پیچھے بھی ہو سکتا ہے جبکہ کلائنٹ جو ہے تمام ریسورسز میں سرور سے کہیں آگے ہوگا لیکن چونکہ سرویس اس نے دینی ہے اس لیے وہ سرور کہلائے گا اور جس نے سرویس لینی ہے وہ کلائنٹ کہلائے گا ہمارا آج کا لیکچر یہیں تک انشاءاللہ نیکس لیکچر میں ہم دوبارہ ملتے ہیں آپ کو یہ بات امید ہے کہ سمجھ آگئی ہوگی کہ کمپیوٹرز کیا ہیں ان کے مخلف کیٹیگریز کیا ہیں اور اس وقت ہم کس ٹریکشن میں اور کمپیوٹرز کے جو ریسارچ ہے وہ کس طرف کو موف کر رہی ہے اللہ حافظ